السلام علیکم میں محمد مسیفی جیسے کہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے بہت ہی اچھی فیملی ہے جن کے یہاں کیووے لگا ہوا ہے اور صبح سے یعنی بہت تڑکے سے یہ پانی کی پائپ لائن کو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں تک جا رہی ہے اور لوگوں کی جو سمسیہ ہے اس بھوجل سے حل ہو رہی ہے یعنی کہ یہ یہاں ایک فیملی ہے ہمارے حاجی مرہم با راجب آبو صاحب جو ان کے ہاں سے یہ چل رہا ہے فائپ اور یہ جا رہا ہے پیچھے سے میں دکھا جاتا ہوں دیکھئے یہ جا رہا ہے لائن ہوگی یہ جا رہا ہے یہاں سے اور یہ کہاں تک جا رہا ہے یہ بھی میں دکھاؤں ہوں آپ کو اور یہاں کے رہنے والوں سے بھی میں آپ کی بات کراؤں گا دلی کے اندر بارڈ نے ایک وکرال روب دھارن کر لیا اسی طرح پانی کی سمسیہ جو پینے کی سمسیہ ہے اس نے بھی ایک وکرال روب دھارن کر لیا بورنگ یہ رہی یہ بورنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل لالا کے یہ ہٹا ہوا ہے یہ بورنگ یہ ہٹا ہوا ہے اور یہ پائپ اندر جا رہا ہے یہ راشد قریشی ہیں یہ بتائیں گے کہ یہ بورنگ ہوتے ہوئے بھی ہم گلی والے چھترواسی مٹیا محل کے چھترواسی گلی بھاروالی اور وار 76 چاندنی محل کے لوگ کیوں پریشان ہیں بھائی راشد پانی کی دکتیں اس سے پریشان ہیں بورنگ کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے جب سے بورنگ ہوئی ہے صرف دو منٹ پانی آیا پھر اس کے بعد پانی نہیں آیا اس کے اندر کتنے مہینے ہو گئے یہ بورنگ ہوئے تھقریبا آٹھ مہینے ہو گئے اس بورنگ ہوئے آٹھ مہینے میں کچھ ایک بون پانی نہیں آئی اس کے اندر اور اب نل کا جو پانی ہمارا پینے کا جو پانی ہے وہ کب سے نہیں آرہا وہ کل سے نہیں آرہا چوبیس گھنٹے ہو گا اچھا اب یہ جو ہے پانی ہمارے ہاں جو استعمال ہو رہے ہیں اب جو لگا ہوا یہ ہمارے علاقے کے ہمارے پڑھو سی ہیں گلی والے ہیں جو مل کر یہ پانی کی سمسیہ حل کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں آپ کچھ کہیں گے بھائی گلزار پانی کی سمسیہ بھی پانی اس لگے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے بھائی بہت اور یہ جو ہوئی ہے یہ بند پڑی ہے اس میں پانی نہیں ہے پھر دکھاؤں گا یہ دیکھئے یہ پائپ لائن کتنے دور سے یہ میرے خال سے تقریباً پچاس میٹر سے بھی زیادہ کیل ہوگی تقریباً نہیں تو تیس پہ تیس میٹر تو ہوگی اندر جا رہی ہے لوگوں نے اپنے گھروں میں لیا ہوا ہے اور اپنی جو پریشانی ہیں اس کو اس پانی سے حل کر رہے دیکھے جا رہی ہے اندر یہ کھڑ ہوئے ہیں اور پانی سے پریشانے ہیں یہ پائپ لائن ہی ہے اور یہ پانی ہے بورنگ کا ٹیوب ویل کا اور یہ جو آ رہا ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا یہ بہت بڑی سمسیہ ہے سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے کہ مطلب پی جل بھی نہیں آیا پی جل پینے کا پانی دلی جل بوٹ سے اٹھالیس گھنٹے سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں نہیں آ رہا اور اس کے علاوہ اگر ہم بورنگ کی بات کریں تو یہ بھی بیکار ہے اس میں بھی پانی بلکل نہیں آیا ہے اس میں پانی یہ جب سے لگی ہے تقریباً آٹھ نو مہینوں ہو گا ہے پھر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس میں پانی نہیں ہے در میں کھول کے بھی دکھاؤں گا اور باقاعدہ اس کی ٹنگی بھی لگ چکی ہے ٹنگی بھی اندر لگی ہوئی ہے اور ٹنگی سے جو نکل کے لائن لوگوں کے لئے جائیے وہ اندر گلی میں گئی ہے وہ اندر گلی میں گئی ہے نہ کہ واپس یہاں آئیے یہاں پر کوئی لائن نہیں آئی جبکہ یہاں بھی لائن آنی چاہیے اگر یہ ٹنگی چالو ہوتی ہے تو یہاں بھی لوگوں کو ضرورت ہے یہاں لائن نہیں آئی ٹنگی سے نکل کے کوئی لائن نہیں آئی ہے اور ٹنگی سے جو گئی ہے لائن وہ اندر گلی یعنی کہ مسجد تک گئی ہے لیکن ادھر واپس نہیں آئی ہے جہاں پر یہ بورنگ ہے کیونکہ یہاں بھی فیملیاں رہتی ہیں اب جیسے پانی کی سمسیہ اگر آج یہ بورنگ سہی ہوتی اگر یہ بورنگ سہی ہوتی تو اس کا فائدہ ضرور یہاں کے لوگوں کو ملتا اور کمپلینٹ کرنے کے باوجود کمپلینٹ کرنے کے باوجود برابر ہوئی ہیں کمپلینٹ لیکن کوئی سمسیہ کا سمادھان آتے ہیں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں بھی اگر اس بورنگ کا فائدہ نہیں ہوا تو کب ہوگا یعنی کہ 48 گھنٹے سے زیادہ پانی نہیں آیا اور یہاں نہ کوئی ٹینکر ابھی تک آیا ہے اور نہ کوئی سوچنا ہے کہ پانی آئے گا بھی یا نہیں آئے گا یا کب تک آئے گا بورنگ کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے اور اس کی بات چھوڑ دیجئے میں محمد احمد سیفی سماج سیفی پرانی دلی اگاندھی گلی بہاروالی چتہ لالمیاں وارڈ سیونٹی سیکس چاندنی محل مٹیا محل ویدان سبا چھتر مٹیا محل اسلام علیکم اللہ